آج ہم ٹیبل کو ڈیزائن کرنا سیکھیں گے ٹیبل کے اندر ہم کس طرح اس طرح کے فلٹر سلائسر کو استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ہم اپنے ٹیبل کو ڈیفرنٹ فارمٹس میں فلٹر کے بٹنز کو شو کرنا ہائٹ کرنا اس کی روز اور کولمز کو بینڈڈ کرنا ڈبلی کوٹس کو کیسے ریموو کرتے ہیں رینج کو ٹیبل کو رینج میں کنورڈ کیسے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ٹیبل کو ری سائز کرنا چاہیں ٹیبل کو رینیم کرنا چاہیں یا ٹیبل کے ڈیفرنٹ فارمٹس میں یا لی آؤٹس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کا ڈیزائن کا مکمل ٹیب اس ویڈیو میں آپ سے میں شیئر کروں گا سو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے سوپر لرننگ پیج کو لائک کریں تاکہ مزید سلیک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں اگر آپ کو ڈیمانسٹریشن دکھا ہوں تو میرے پاس یہاں پر دو سلائسر بھی ایڈ ہیں اگر میں کسی بھی سلائسر سے ڈیٹا کو فلٹر کرنا چاہوں سمپل کلک پر میں ڈیٹا کو فلٹر کر سکتا ہوں یہاں سے آپ ٹاپ سے ڈیٹا کو پلوز بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ اس ڈیٹا کو فلٹر بھی کر سکتے ہیں سو یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں میں یہاں سیکنڈ ڈاکومنٹ پر چلا جاتا ہوں یہاں پر میرے پاس بلکل سمپل ڈیٹا ہے اور آپ یہاں پر دیکھیں اگر ٹیبز کے اندر تو آپ کو ڈیزائن کا کوئی بھی ٹیب نہیں ملے گا سو سب سے پہلے ہم اس ٹیبل کو سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکشن کے لیے آپ نے کی بورڈ سے کرسر آپ کا ڈیٹا کے اندر ہو اور آپ نے کی بورڈ سے کنٹرول اے پریس کریں گے تو آپ کا ڈیٹا یہاں پر سیلیکٹ ہو جا چکا ہے ڈیٹا کے اندر میرے پاس کچھ نیمز ہیں سیٹی ہیں اور سیل ہیں اور انہیں میں فلٹر بھی کرنا چاہوں گا تو فلٹر کے لیے شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول شفٹ ایل لیکن ہم ٹیبل کے ذریعے فلٹر کو اپلائے کریں گے سو شارٹ کٹ کی ہے ٹیبل کی کنٹرول ٹی آپ اگر اپنے کی بورڈ سے کنٹرول ٹی پریس کریں گے تو بھی آپ کے پاس create table کا option آ جائے گا اور اگر آپ insert میں جا کر بھی table پر کلک کریں گے تو بھی آپ table کا استعمال کر سکتے ہیں سو میں شارٹ کٹ کی use کر رہا ہوں کنٹرول ٹی جیسے میں نے کنٹرول ٹی کیا تو دیکھیں جو table تھا ہمارا جو ڈیٹا ہے اس نے automatically select کر دیا یہاں پر اور my table has header کو آپ نے checkرینے دینا ہے اس کے پر کلک کریں گے تو آپ کا table یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس اس کا جو layout ہے بڑا زبردست قسم کا ہو گیا اور آپ کی جو rose ہیں وہ banded میں different colors میں ایش ہو رہی ہیں اور ایک چیز اور اگر آپ note کریں تو یہاں پر filter button بھی show ہو چکے ہیں ابھی میں نے آپ کو شارٹ کٹ کی بتائیے کنٹرول شفٹ L سے آپ انہیں hide یا show بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس format کو change کرنا چاہتے ہیں تو table کو select کر کے different قسم کے ہمارے پاس یہاں پر formats ہیں آپ کوئی بھی format use کر سکتے ہیں simple جو بھی آپ کو ٹھیک لگے اپنی requirement کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق وہ format choose کر کے use میں لا سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم آگے بات کریں تو ہمارے پاس filter button show ہو رہے ہیں آپ ان filter button کو یہاں سے بھی ہٹا سکتے ہیں اور check بھی کر سکتے ہیں یہاں table کے style options ہیں header row اگر آپ header row رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں نہیں رکھنا چاہتے تو آپ یہاں سے ہٹا بھی سکتے ہیں total row جو آپ کے table کے نیچے total row ہے یہاں پر سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا وہ automatically total بھی کر دیتا ہے اور آپ کی total row بھی show کر دیتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ rows کو bandit کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں otherwise آپ uncheck بھی کر سکتے ہیں اسی طرح same method ہے آپ اگر rows کو ہٹاتے ہیں اور column کی بات کرتے ہیں دیکھیں first column کو یہ highlight کر رہا ہے last column کو یہ highlight کر رہا ہے اور bandit columns columns کو bandit کر رہا ہے تو یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق requirement کے مطابق آپ اس style کو رکھ سکتے ہیں میں یہاں سے rows کو bandit کرنے دیتا ہوں اس کے بعد یہاں یہ start والا جو options ہیں ہم سب سے پہلے دیکھیں تو table کا نام آپ change کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ نام رکھ دیں میں یہاں پر new کے نام سے رکھ رہا ہوں اور اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ کا data زیادہ ہے آپ اس table کو expand کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے resize کر سکتے ہیں resize کے بعد آپ یہاں پر selection again کر سکتے ہیں اور selection کے لئے ہم یہاں سے یہ پورا table select کر کے تھوڑا سا باہر کی طرف بھی area یہ جو بلکل blank area آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے selection میں یہاں پر دے دیا ہے اوکے کریں گے تو آپ کا یہاں blank area میں بھی table apply ہو جائے گا تو آپ table کو resize بھی کر سکتے ہیں میں ctrl z کروں فرنڈو next ہم ہے کہ ہم اس data کو summarize کر سکتے ہیں پائیوٹ table کے ذریعے کلک کریں گے تو آپ کے پاس create پائیوٹ table کا option آ جائے گا یہاں سے آپ نے نئی worksheet پر جانا ہے اور اوکے پر کلک کرنا ہے تو آپ کا data جو ہے وہ پائیوٹ table میں بھی change آپ کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں میں یہاں name کو row میں رکھ رہا ہوں city کو column میں رکھ رہا ہوں اور sale کو میں values میں رکھ رہا ہوں تو آپ یہاں screen پر دیکھیں آپ کا یہ پائیوٹ table show ہو چکا ہے واپس آتے ہیں first table میں ہم یہاں پر پائیوٹ table کو delete کر دیتے ہیں کیونکہ نئی sheet میں بنایا تھا پائیوٹ table کے لئے میں الیکس ایک ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ اس میں details سے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا کام ہے اور اس میں ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ دوبارہ design میں جاتے ہیں اور design میں جانے کے بعد یہاں سے remove duplicates آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ name سے city سے یا sale سے یا تینوں میں سے آپ duplicates کو remove کرنا چاہتے ہیں اوکے کریں گے تو وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ no duplicates values found اگر آپ کے پاس duplicates ہوتی ہیں تو یہ انہیں found کر کے remove کر دیتا ہمارے stable میں کوئی بھی duplicate value نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس name city اور sale تینوں کا سیم ہونا ضروری ہے تب جا کے یہ آپ کی duplicates کو remove کرے گا next ہمارے پاس آ رہا ہے اگر آپ اس normal range کو convert کرنا چاہتے ہیں اور اس normal table کو convert کرنا چاہتے ہیں range کے اندر تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے convert to range پر کلک کریں گے تو آپ سے پوچھ رہا ہے do you want to convert the table to a normal range yes کریں گے تو آپ کا جو table ہے وہ normal range میں convert ہو جائے گا اور جو آپ کا top کا area ہے دیکھیں filter بھی ختم ہو گیا اور آپ کا simple data یہاں پر رہ چکا ہے یہاں دیکھیں آپ کا design tab بھی چلا گیا ہے میں یہاں سے control z کر لیتا ہوں again واپس for undo next option ہے یہ بہت important option ہے insert slicer اس سے آپ filter کو use کر سکتے ہیں آپ اس پر click کریں گے click کرنے کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کو کون کون سے slicer چاہیے by name چاہیے by city یا by sale by sale ہم slicer کو add نہیں کریں گے name اور city کو ہم click کرنے کے بعد okay کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں slicer add ہو چکے ہیں یہ ہمارے city کا slicer ہے اور یہ ہمارا name کا میں ان کے size کو تھوڑا سا چھوٹا کر دوں تاکہ یہاں پر یہ set ہو اور میں آپ کو easily انہیں دکھا سکوں سو میں اسے یہاں پر لے آتا ہوں اور اس کے size کو تھوڑا سا resize کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم اسے یہاں پر adjust کر لیں گے اپنی مرضی کے مطابق اپنے size کے مطابق آپ اسے adjust کر لیں اور اب آپ ان slicer کو ان filter کو use کر کے آپ اپنے ڈیٹا کو filter کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ یہاں سے آپ کو scroll bar دیا گیا ہے سارے نام یہاں پر show ہو رہے ہیں کسی بھی نام کو آپ filter کرنا چاہیں اس کا ڈیٹا آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گا اگر آپ filter کو دوبارہ clear کرنا چاہیں تو یہاں top پر corner پر click کریں گے تو آپ کو clear ہو جائے گا آپ by city اگر آپ کو کرنا چاہیں تو آپ کو اسلامباد کا ڈیٹا کارچی لاہور ملدان یا پھر آپ کو پشاور کا ڈیٹا دیکھنا ہے تو آپ یہاں سے سے filter کر سکتے ہیں بہت simple ہے اور بہت ہی useful ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو like ضرور کریں انشاءاللہ ایکسل میں اگری ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ السلام علیکم اللہ حافظ